حامدن و مسلی و مسلمہ مباد معزز ناظرین و سامعین آج پھر ہم معمول کے مطابق آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہے وہ ہے مرد کے لیے زینت کے کیا احکامات ہیں دیکھئے اصل زینت جو ہے وہ تو عورتوں کی چیز ہے مرد کے لیے زینت کے طور پر جو بہت سارے آج ہمارے مرد جن چیزوں کو زینت سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں شریعت میں ان کی کیا حقیقت ہے ذرا اس کی آپ کے سامنے وضاحت کرنی ہے سب سے پہلی چیز جس میں عام طور پر ہمارے نوجوان لڑکے جس میں مبتلا ہیں وہ ہے مہنڈی لگانا جب ان کی شادی ہوتی ہے یا کوئی موقع ایسا ہوتا ہے عید کا موقع ہوتا ہے تو جس طرح عورتیں اپنے ہاتھوں میں پیروں میں مہنڈی لگاتی ہیں تو لڑکے بھی اور مرد بھی مہنڈی لگاتے ہیں دیکھئے مہنڈی کی جو زینت ہے وہ عورتوں کے لیے ہے مردوں کو زینت کے طور پر مہنڈی لگانا درست نہیں ہے نہیں لگانا چاہیے مردوں کے لیے مہنڈی لگانا یہ مقروح ہے ناپسندیدہ ہے شریعت میں اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زینت کے طور پر مرد مہنڈی نہ لگائیں چاہے شادی کا موقع ہو یا چاہے عید کا موقع ہو پہلی بات ہاں اپنے بالوں میں لال مہنڈی لگاتا ہے کوئی یا اپنے پیروں کے تلے میں گرمی سے بچنے کے لیے کوئی مہنڈی لگاتا ہے یا کہیں زخم ہو گیا زخم کو سدھارنے کے لیے اگر کوئی مہنڈی لگاتا ہے تو پھر اس کی تو گنجائشیں کوئی حرج نہیں ہیں البتہ زینت کے طور پر مرد مہنڈی نہ لگائیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مرد اور بھی بہت سارے آج کے نوجوان فلموں کو دیکھ کر اور ایکٹروں کی پیروی کرتے ہوئے ان کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہوئے جو کام وہ کرتے ہیں وہ کرنے لگے ہیں جیسے گلے میں چین پہننا اسی طریقے سے ہاتھوں میں کڑا پہننا قسم ہا قسم کی انگوپیاں سونے کی یا پیتل تانبہ لوہا وغیرہ وغیرہ پہننا اسی طریقے سے کانگ میں بالیاں پہننا یا اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہمارے نوجوان آج استعمال کر رہے ہیں میرے بھائیوں خاص طور سے میرے نوجوان دوستو یہ سب چیزیں استعمال کرنا مرد کے لیے ناجائز حرام ہیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو صاف سترہ ایک مسلمان بنا کے ہم اممت کے سامنے پیش کریں یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں ہاں البتہ چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے چاندی کی انگوٹھی اب چاندی کی انگوٹھی جب جائز ہے تو اس کے کچھ مسائی ہم سمجھ لیتے ہیں دیکھئے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے آپ میرے جملے پر غور کریں جائز ہے بہتر نہیں ہے سنت نہیں ہے آپ کہیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہنی ہے انگوٹھی تو سنت ہونا چاہیے نہیں دوستو بزرگو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل مہر لگانے کے لیے چونکہ آپ کی انگوٹھی کے نگینے میں مہر تھی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا آپ کہیں کسی بادشاہ کو جب کسی خط لکھتے کسی فرما روا کو خط لکھتے تھے تو آپ جب خط لکھتے تھے تو مہر آپ اپنی انگوٹھی سے لگاتے تھے جیسے ہم آج کل سیل ٹھپا وغیرہ لگاتے ہیں اس طرح آپ سے مہر لگایا کرتے تھے ہمیں مہر لگانے کی کوئی ضرورت پڑھتی نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے انگوٹھی نہ پہننا ہی بہتر ہے اب فتاوہ کی ساری کتابوں میں تقریبا آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا کہ مرد کے لیے انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے ہاں پہن لے تو جائز ہے ہاں کوئی قاضی ہے کوئی مفتی ہے جس کو مہر لگانے کی ضرورت پڑھتی ہے وہ تحریر کچھ لکھتا ہے اور اس کو احکام صادر کرنا پڑتے ہیں کچھ فتاوہ لکھ کے دینا پڑتے ہیں اور وہ مہر لگانے کے لیے اگر انگوٹھی پہنتا ہے اور اس میں مہر استعمال کرتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سنت کا ثواب یقینا ملے گا لیکن ہمارے جیسے عام انسانوں کے لیے جن کو مہر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے جائز ہے پہن سکتا ہے اب یہاں پھر سوال یہ ہے کہ وہ کتنے گرام کی پہنے یہ کافی اہم سوال ہے تو علماء نے اجازت دی ہے حدیث پاک کی روشتی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مفقال تک کی ہو ایک پیمانہ تھا جو کسی زمانے میں چلتا تھا جس کو آج کے زمانے کے گرام میں اور پیمانوں میں ہم کنورٹ کریں تو تقیباً چار گرام اور تین سو چہتر ملی گرام منتا ہے یعنی سمجھیں کہ سوال چار گرام سوال چار گرام کی ایک انگوٹھی زیادہ سے زیادہ مرد کے لئے پہنے کی اجازت ہے کوئی تین گرام پہنے دو گرام پہنے چلے گا ایک ہی پہن سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا کہ دو دو گرام کی وہ دو انگوٹھی پہنے یہ ایک ایک گرام کی چار انگوٹھیا پہنے جائز نہیں ہے ایک ہی پہنے چاہے وہ ایک گرام کی ہو دو گرام کی ہو زیادہ سے زیادہ میکزیمم اس کی جو مقدار ہے وہ چار گرام یعنی سوا چار گرام ہونی چاہیے میکزیمم اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نگینہ نگینہ آپ کسی بھی پتھر کا لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ نگینے میں کوئی بھی چیز جڑ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں تیسری بات کہ سیدھے ہاتھ میں پہننا بہتر ہے سیدھے ہاتھ میں پہننا جائز تو الٹے ہاتھ میں بھی ہے سیدھے ہاتھ میں پہننا بہتر ہے سیدھے ہاتھ کی اس انگلی میں اور اس انگلی میں شہادت والی اور اس کے قریب والی انگلی میں بہتر نہیں ہے بہتر نہیں ہے ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بہتر نہیں ہے اس انگلی میں پہننا بہتر ہے اس انگلی میں پہننا بہتر ہے ان دو میں سے کسی ایک انگلی میں پہنے ان دو انگلیوں میں نہ پہننا بہتر اب انگوٹھی پہن رہے ہیں تو اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب ہو انگوٹھی اگر پہنے تو نگینا اس طرف ہو اس طرف نگینا نہ رکھنا بہتر ہے یہ سارے مسائل بہتر کے ہیں ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہاں چار گرام سبا چار گرام سے زیادہ کی انگوٹھی ہو تو ناجائز ہے سونے کی انگوٹھی پہننا مردے کے لئے جائز نہیں ہے پیتل تامبہ لوہے کی انگوٹھی پہننا مردے کے لئے جائز نہیں ہے جیسا کہ آپ نے ہمارے دوسری ویڈیو میں دیکھا کہ عورت کے لئے تو جائز ہے انگوٹھی کے معاملے میں عورت اور مرد میں فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سونا چاندی دونوں کے انگوٹھی پہن سکتی ہے اور مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے سونے کے انگوٹھی مرد کے لئے پہننا جائز نہیں ہے مناسب سمجھتا ہے کہ اتنی وضاحت سے آپ کے سامنے کچھ بات آپ کے سامنے واضح ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان فرمائے اور عمل کی توفیق دعا فرمائے